بھولی نات کے درشن کیم آپ کو بتا دے ردرا وشیخیا اور وشیخ گفہ میں سادھنہ بھی کی پیمکیشی اس سادھنہ پر کیا کچھ خاص تصویریں اُبھر کر آئیں اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو سمجھا تھے بھولی نات کو کروڈ تو اتنا آتا ہے کہ تیسری آنکھ کھول دیں تو یہ سرشٹی حسم ہو جائے اور سرل اتنے ہیں کہ ایک لوتا جل اور بھانگ جھتورے سے اتنے پرسند ہو جاتے ہیں کہ ہر مراد پوری کر دیتے ہیں بھولی نات کی کرپا جس پر ہو جائے تو اس کا اس بھو ساگر سے بیڑا پار ہے دیش میں سیاسی مہاسمر کے چھے چرل کا مقدان ختم ہو چکا ہے ساتھویں چرل کے لیے 19 مائی کو ووٹنگ ہوگی اور نتیجے 23 مائی کو آئیں گے بی جے پی کی طرف سے میگا سٹار پرچارت نارندر موڈی نے پورے دیش میں ریلیاں کی روڈ شو کیا جن سبھا کی نیوز چینلز کو انٹرویو دیئے اور اب جب پورے دیش میں پرچار کا دور تھم گیا ہے تو پی ام موڈی سکون کی تلاش اور پربو کی کرپا کو پانے کے لیے بھروان شیو کی شرل میں پہنچ گئے بابا کیدار کے در پر پی ام موڈی کا انوکھا انداز دیکھنے کو ملا چنانوی آپا دھاپی کے بعد بھی ام موڈی پوری طرح سے بھولے کی بھکتی میں لین نظر آئے موڈی نے یہاں بابا کیدار کا روزرہ بشیک کیا وشیش اوجا کی اور اس چھیتر کے وکاسکاریوں پر بھی عوکاریوں کے ساتھ بات چیت کی موڈی نے اپنے ڈریم پروجیکٹ کی پروگریس کا بھی ایریکشن کیا اس کے بعد قریب ڈیڑھ سے دو کلومیٹر تک پیدل چل کر وہ وشیش گفہ تک پہنچے جہاں انہوں نے سادھنا شروع کی الگ طرح کی ویش بھوشا ہاتھوں میں چھتری لیے ہوئے پی ام موڈی کا انداز بلکل جدہ تھا گفہ میں بیٹھ کر تپ کرتے ہوئے پی ام موڈی کے چہرے پر سکون تھا چناوی ریلیوں کی تھکان آج چہرے پر نہیں تھی آج موڈی شیو کی بھکتی میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے راجنیت چناو داؤں پینچ بیان وار پلٹ وار سے دور بابا کیدار کے شرن میں مانسک شانتی کے لیے موڈی نے گفہ میں بیٹھ کر تپ کیا اور اب رویوار کو جب ساتھویں چرن کے مہا سنگرام کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہوگی تب پی ام موڈی بدرینات میں درشن پوجن کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ تیئیس مائی کو بابا شیو کا اشیرواد نریندر موڈی کے ساتھ رہتا ہے یا پھر نہیں دورو ریپورٹ بھارت سمچار تو ایک طرف پی ام موڈی جہاں